مفادات کا ٹکراؤ یا کرکٹ بورڈ کے رویے سے دل برداشتہ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے عہدے سے استیفہ دے دیا پی سی بی نے انزمام الحق کے استیفے کی تصدیق کر دی انزمام الحق پر کھیلاریوں کی سپورٹس پیننجمنٹ غیر ملکی کمپنی میں شیر ہولڈر ہونے کا الزام ہے جس پر پی سی بی نے پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی انکواری کمیٹی معاملات کا جائزہ لے گی کمیٹی اپنے ریپورٹ اور سفارشات جل پی سی بی کو بھیجوا دے گی مجھے کرکٹ بورڈ سے فون آیا کہ مجھ پر جو الزامات لگے ہیں اس کے لیے انکواری کمیٹی تحقیقات کرے گی میں نے کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہونے تک مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے میرا کردار جج والا ہے اگر مجھ پر ہی الزامات لگیں تو تحقیقات کرنا بورڈ کا کام ہے جب بورڈ تحقیقات مکمل کر لے تو پھر دستیاب ہوں گا اپنے اوپر لگے الزامات سے دل برداشتہ ہوا ہوں میرا تیس سال کا کریئر سب کے سامنے ہے نیجے کوپریشن سے زندگی میں میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ایجنٹ ہونا اور کمپنی میں حصدار ہونا الگ چیز ہے انزمہ ملحق کی گفتگو انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا میرا منڈٹ نہیں ہمارا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے پجاب اور خیبر پختنخواہ کے الیکشن میرے وزیراعظم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے آرٹیکل 254 کہتا ہے کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا پاکستان میں اس وقت عبوری جمہوریت ہے مستحکم جمہوریت نہیں ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے تاثبات سے بالاتر ہو کر ہمیں قومی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کا تقریب سے خطاب عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے نگران پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کی جائے گی انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانا سب کی ذمہ داری ہے پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن ہے وزیراعظم پنجاب کے آفس میں اجلاس کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس شفاف انتخابات کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ای سی پی کے ہدایت پر مکمل عمل کیا جائے گا نگران وزیراعظم محسن نکوی شرح سود دغیر کسی تبدیلی کے بائیس فیصد پر مستحکم سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا فیصلہ مہنگائی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی وجہ سے کیا گیا ستمبر میں مہنگائی کے شرح اکتیس اشاریہ چار چار فیصد رہی روامہ مہنگائی میں کمی متوقع ہے گیس کی قیمت بڑھنے کا اثر مہنگائی پر پڑھ سکتا ہے مالیاتی خسارہ جیڈی پی کے ایک فیصد سے کم ہو کر اشاریہ نو فیصد پر آ گیا ایف بی آر کے ریویڈیو میں چوبیس اشاریہ نو فیصد اضافہ درچ کیا گیا بڑی سنتوں سیمنٹ اور آٹو سیکٹر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ روک دیا نگران مزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس گیس کی قیمتوں میں اضافہ پر مزید غور کرنے کی ہدایت کابینہ نے حج پالسی دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی انٹی ہیومن سمارکنگ سٹیشنز قائم کرنے کی بھی منظوری وفاقی کابینہ کو غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسے سے متعلق آرڈر پر بریفنگ یہ تاثر غلط ہے صرف افغانستان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جو بھی غیر ملکی ہوگا اسے واپس بھیجیں گے دنیا کو کوئی بھی ملک بغیر ویزے کے رہائش کی اجازت نہیں دیتا نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ نیب ترامیم کے اس جیسٹس منصور علی شاہ کا سہتائی صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متسادم ہو قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کے مترادف ہے درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ عوامی اہدہ رکھنے والوں کا فاجداری قوانین کے احتساب کا کیسے بنیادی حق ہے اداروں کے دمیان توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب اداروں کے دمیان احترام کا بہمی تعلق قائم ہو پارلیمانی نظام حکومت میں عدلیہ کو ایگزیکٹیو یا مقاننہ کے مخالف کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اختلافی نوٹ اسلامباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس پر وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے ایک ماہ کی محلے دے دی جسٹس بابر ستار نے سوالات اٹھا دیے کیا فان ریکارڈنگ کی جا ستی ہے اگر کسی کو فان ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو وہ اجازت کس نے دی ہے وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم اس کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیوز لیک ہوئیں آڈیوز پر جو کمیشن بنا اس کے ٹی آر اوز میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے آپ وزیراعظم سے سفارشات لے کر عدالت میں جمع کرائیں پھر دیکھیں گے آگے کیسے چلنا ہے جسٹس بابر ستار کے رماس غزہ میں اسرائیلی جہری جاری انسانیت لر از اٹھی اسرائیل کے حملوں میں تیزی آگئی ہر طرف لاشوں اور ملبے کے دھیر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سے زائد ہو گئی تین ہزار چھے سو سے زائد بچے ایک ہزار آر سو سے زائد خواتین شامل محشیانہ بمباری میں بائیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی اسرائیلی فوج کا غزہ پر ٹینکوں سے بڑا حملہ غزہ کے نواہی علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے دمان شدید چھڑپیں اسرائیلی فوج کی ٹینکوں سے اسلاح الدین سے گزرنے والی گاڑیوں پر گولہ باری فلسطینی مزہمتکاروں نے اسلاح الدین میں اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کیا حماس کا دعویہ حماس کے اتحادی گروپ الکسام برگیڈ کا اسرائیل کے شہر تیمونہ میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو راکٹ سے نشانہ بنانے کا دعویہ اسرائیلی فوج کے زمینی حملوں کے دوران فوجی ٹرک تباہ کر دیا حزبولہ کا بھی اسرائیلی فوجی کافلے اور چیک پوسٹ کو نشانہ بنانے کا دعویہ اسرائیل نے حد فلسطینی بچوں کا قاتل اگر بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کے تعداد گدشتہ چار سال کے دوران پوری دنیا میں ایک سال میں ہلاک ہونے والے بچوں سے زیادہ ہو گئی غزہ میں اب تک تین ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ہزاروں بچوں کی زندگیاں اب بھی خطرے میں ہیں دو ہزار بائیس میں پوری دنیا میں دو ہزار نو سو پہ چاسی بچے ہلاک ہوئے اکواہ میں مطردہ کی ریپورٹ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا میں شدید رد عمل داغستان میں سہونی فورسز کے جبر کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج مظاہرین نے اسرائیل سے آنے والے تیارے پر دھاوا بول دیا فلسطینی پرچم لہرات دیے گئے مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید ناربازی تلبیب سے آنے والی پرواز میں اسرائیلی مسافروں کی تلاش مسافروں کے پاسپورٹ اور فان چیک کیے گئے اسرائیلی فوج کا ہماس کے چار سو پچاس تھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ فوجی ہیڈکوارٹر اور چیک پوسٹر پر میزائل داغے گئے اسرائیل کا غزہ میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا بھی فیصلہ تازہ دم دستے غزہ میں سے ہونی فورسز کی مدد کریں گے زمینی کا روائیہ ہماری اپنی فوج کے لیے بھی خطرات کا باعث بن سکتی ہے ترجمان اسرائیل آرمی کا خط شکاہ اصحار غزہ میں بنیادی ڈھانجے اور ووٹر سپلائر نیٹ ورک کو تباہ کرنا جنگی جرم ہے اسرائیل نے غزہ میں زمین کو جلسہ دینے والی پالیسی کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل غزہ کو آگ کا ڈھیر بنا کر آبادی کو دوسرے ممالکی طرف ہجرت پر مجبور نہیں کر سکتا سیکیٹری جنرل عربلی کا پیغام اقبام مددہ کے سیکیٹری جانرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور اور دونوں طرف سے یہ غمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ غزہ میں جنگ بندی اور فاری امداد وقت کی اہم ضرورت ہے انٹونو گو تریس کیتولیک مسیحیوں کی روحانی پیشوہ پور فرانسس نے بھی اسرائیل غزہ تنازہ خاتم کرنے کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا عالمی ادارے سہت سمیت دیگر امدادی اداروں کا الکلس ہاسپٹل کو خالی کروانے کی اسرائیل دھمکی پر اظہار تشریش مریضوں سے بھرے اسپتالوں کو انسانی زندگیاں خطرے میں ڈالے بغیر خالی کرنا ممکن نہیں الکلس ہاسپٹل میں چودہ ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں عالمی قوانین کے تحت سہت اہمہ کے اداروں کا تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے دنیا اسرائیلی مظالم پر سیخ پا امریکہ کی ہر دھرمی جاری اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے نائب صدر کمیلا ہیریس کا بیان جنگ کے دوران انسانی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے اسرائیل در حماس کی لڑائی میں امریکہ کا فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پروگرام ہے لاہور ہائی کورٹ راوز پنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل کر دی گئی ادارت نے تاریخی فیصلہ دیا چلا نے نیا شیخ رشید بنا دیا ہم افاج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں ہم نسلی اور اصلی ہیں راوز پنڈی کی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑوں گا سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک پنجاب اسمبلے میں بھرتیوں میں مباگینہ آبادنوانی کا کیس پرویز الہی کے جشمانی ریمان میں توسیق کی ترخواست مسترد عدالت نسابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو چودہ روزہ جوڈیشن لیمان پر جیل پھیج دیا کب سے سن رہے ہیں الیکشن ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر اب تو الیکشن کی تاریخ دے دیں چیف الیکشن کمیشنر آمد اخاباد کی تاریخ کو دبا کر بیٹھے ہیں نگران حکومت کس حیثیت سے بجٹ منظور کر سکتی ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر نے نگران حکومت کو بجٹ منظور کرنے سے روکا نہیں چہدری پرویز الہی کی غیر اس میں گفتگو نگران پنجاب کابینہ نے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی بجٹ کا تحمینا دو ہزار چہتر ارب روپے ہے ترکیاتی منصوبوں کے لیے تین سو اکاون ارب روپے مختص کیے گئے غیر کانونی وقیم غیر بلکیوں کے خیلاف یکم نیمبر سے ایک ریک ڈاؤن ہوگا نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر لاہور میں سموکی وجہ بھارت سے آنے والی ہوائیں ہیں بودھ کو صورتحال میں بہتری ہوگی اس کے لیے چھٹی نہیں ہوگی نگران وزیر محولیات پنجاب بلال افزر کی پریس کانفرنس نواز شریف پھرپور سیاسی اننگز کھیلنے کو تگیار مری میں ایک ہفتہ قیام کے بعد جاتی عمرہ پہنچ گئے کل ہم پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے عوام مہم کے باقاعدہ آغاز کے لیے حکمت عملی پر غور ہوگا نواز شریف کی اسلام آباد میں تاریخ فضل چہدری کی گھار آمد مریم نواز بھی ہمراہ تھی تاریخ فضل چہدری سے ان کے بیٹے کے انتقال پر اصحار تازیت صدر مسلم لگنون شہباز شریف سے سابق عراقین قوم اسیمبلی کی ملاقاتیں آئندہ انتخاب بعد ملکی مجموعی صورتحال اور مستقبیل کی سیاسی حکمت عملی پر تباتلے خیال پاکستان سے محبت اور خدمت کا دوسرا نام نواز شریف ہے پاکستان کو مسائل اور بہرانوں سے رجال دلائیں گے شہباز شریف کی گفتگو تمام سیاسی جماعتوں کو آزادی سے الیکشن مہم کا موقع ملنا چاہیے اگر کوئی عدالت کسی لیڈر کو نہ اہل کرتی ہے تو وہ عدالت کا معاملہ ہوگا ہمارا نہیں پیپلز پارٹی بھی مینار پاکستان جتنے لوگ اکٹھے کر لے تو میں بھی ریڈ کارپٹ بشانے کو تگار ہوں پیڈی ایب حکومت مشکل فیصلے نہ کرتی تو آج حالات بہتر نہ ہوتے مشکل فیصلوں کے اثرات آج نظر آ رہے ہیں رہنمہ مسلم لیگنون محمد زبیر کی نیوز کانفرنس مہنگائی کے مارے عوام پر ایک بر پھیج بجلی گھرانے کی تگاریاں بجلی کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے مزید اضافے کا امکان اضافے کی صورت میں بجلی ساریفین پر بائیس سڑاپ چھپن کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کمپنیز نے سماحی ایجسمنٹ کے لیے درخواست ناپرمیت جمع کرا دی بجلی چوری اور لائن ناوسس کی مد میں چھ ارب ایک سٹھ کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا انٹر بینک میں ڈالر اٹیس پیسے مہنگا دو سو تیس روپے پیچانے پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کا اضافہ دو سو بیاسے روپے پر چاس پیسے پر فروغ پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبر دس تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں پانچ سو انتاریس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکاون ہزار چار سو بیاسی پوائنٹس پر پہنچ گیا سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مقامی مارکٹ میں سونا بارہ سو روپے سستہ سونے کی فیتلہ قیمت دو لاکھ بارہ ہزار سو روپے ہو گئی